ہمارے ہر دیل عزیز عوائی مسلم ریگ کے سربراہ شیخ رشید اماری صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب یقین کرے ہیں آپ کو دیکھ کے بڑھ عرصے بعد زندہ اور آپ مجھے دیکھ کے ہم خوش ہی ہو رہے ہیں دوسرے سے بڑا بچے کرونا سے نا اور یہ کتاب جو آپ کی آئی ہے میں اس کو پڑھا تھا میں خود بھی رائٹر ہوں دو کتاب ہوگا لیکن جس فساد و بلاغت اور سمپلی سٹی سے آپ نے بات لکھی ہے اس کے اندر واقعی طرح وہ پورا ایک منظر رامہ نہیں صرف بن جاتا تو پہلے تو مجھے بتایا کہ کتاب لکھنے کا فن کئی سے شیخ صاحب سیکھا ہے یا بس اور یہ آپ نے بولتے گئے اور کوئی بندہ لکھتا گیا اس طرح ہوا خود بھی لکھتا گیا کیونکہ میں ایکشلی حمد ہار گیا تھا کرونا سے کیونکہ پہلے تین دن میں آکسیجن پہ تھا آپ نے ختم بھی کرونا پہ کیے کتاب کرونا پہ کی ابھی اس میں تھوڑا سا اضافہ چند لائنوں کا کیا جو لوگ اور اور میں لکھ رہا تھا کہ میں کرونا میں ہو گیا میں نے سوچا کہ میں نے ابھی پچاس سو سفے اور لکھنے تھے اس میں لیکن میری حمد جواب دے گئی کیونکہ میری انگلیوں میں کتاب کی بڑی پاپلر ہوئی ہے سیکنڈ ایڈیشن کی تیاریاں ہیں بھی تو چار دن پانچ دن ایک ہفتہ ہوئے اس کو ریلیز ہوئے ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں چھ ستمبر کو ریلیز ہوگی لیکن پہلا ایڈیشن بگ گیا یہ بہت اچھی بار شیخ صاحب میں ویسے بھی آپ کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ آپ کی پلوٹیکل جو وہ ہے کتاب پڑھ کے میں اور آپ کی عزت کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے جیلے بھی کٹی آپ نے سٹرگل بھی کی اور آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی اس میں کوئی دور آئی نہیں عیوب خان صاحب کے دور سے لے کے اب عمران خان صاحب تک میرا نہیں خیال پاکستانوں کو شہستدان ہے جو اتنا relevant to history رہا ہو تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ تین لوگوں کو آپ نے دیکھا یا ان میں سے زیادہ تر کے ساتھ کام بھی کیا تین چار لوگوں کو آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر میں تینوں کا آپ سے leadership میں موازنہ کروا ہوں تو آپ کا analysis کیا ہوگا دیکھیں لیڈر تو ان میں دونوں ہی تھے مشرف اور عمران خان نواز شریف لیڈر نہیں تھا نہ لیڈر ہے لیکن ایک business oriented politician جو ہے وہ اس معاشرے میں introduce کرایا گیا یا ہوا یا جو بھی ہمارے ملک کا process ہے وہ اس سے لوگوں کی عادات جو ہیں اس نے لوگوں کی عادات کو بہتر طور پر استعمال کیا اور وہ اس ملکی سیاست میں ان ہو گیا تمام سیاست دان پاکستان کے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے تمام سیاست دان دو تین سیاست دان ہے ہم نے بھی فوج کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہے ہم یہ نہیں کہ شرمندہ لوگوں کی طرح لوگ یا آپ تو کھلوں کھلاب میں منافقت نہیں اس طرح کی میں نے نوٹ کیا ہے باجبہ صاحب کمر باجبہ صاحب میں گارڈن کالیج کا کنگ تھا حالانکہ میں کالیج سے فارق تھا لیکن باہر میں گوڑے پہ گوڑا رکھ کے سلیپر اتار کے اسٹل سے نیچے اترتے تھے تو یہ اس وقت اسلامی جمعیہ طلبہ کے ناظم تھے باجبہ صاحب اچھا گارڈن کالیج میں تو کیا ہے تعلقات تھے آپ کے دونوں کے آپس میں میرے تعلقات تو فوج میں کبھی برہی نہیں رہے نہیں باجبہ صاحب سے اس زمانے میں اس زمانے میں تو میں آپ کو پتا مجھے تو نہیں پتا تھا اسی طرح مشرف سے صاحب سے میں نے کہا کہ ایک بندے سے میری صلح کرا دیں وہ میرے ساتھ میں ان کے پاس گیا میں نے کہا جی آپ مجھ سے کیوں خفائیں ہیں وہ فوج کا بہت بڑا سربراہ تھا اس نے کہا جب تو گارڈن کالیج میں تھا نا تو نہیں میرے ساتھ تھے میں کہا حضور مجھے کیا پتا تھا گارڈن کالیج میں تو یہ آن بھی چیف بن جاؤ گے یا چیف بن جاؤ گے نہیں باجبہ صاحب جمعیت ویسے بھی آپ کو پتا ایک طلبہ کی نرم دل جماعت ہوتی ہے صحیح ہے لیکن آپ اس زمانے میں لیکس لیک لیکس 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 بات میں ہوئی میں ایسی بات کہوں کہ لیکس لیکس ہوئی لیکن ابھی انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ گارڈن کالیج یہ کٹھے چلنا ہے اچھا اپنی یادیں تعدہ کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے باجبہ صاحب وہ کیسا پایا آپ نے ایسا سٹیٹس مین ایسا ایسا لیڈر اپنی ریکس میں میں یہ نہیں کہتا کہ بھی میں نے مشرف کے ساتھ بھی کام کیا ہے زیال وقت کے ساتھ کام نہیں کیا بہت سارے آرمی چیف دیکھیں بہت منتی آدمی ہے باجبہ صاحب میرے تو ویسے ہی میں ان کا دیکھیں نا مجھے آپ کیا کہیں میں مجھے انہوں نے خریدہ آیا کہ جس بیماری میں مجھے وہ لے کے گئے ہیں میچ میں مجھے تو ٹھیکہ نہیں مل رہا تھا آپ نے بھی بتایا انٹیو میں کہ ٹھیکہ آپ کو نہیں مل رہا تھا دیکھیں میں پاکستان کا وہ واحد سیاسی ورکر ہوں جس نے چودہ منسٹریوں کو ہیڈ کیا ہے اب آپ رولانِ علی مجھے بات کریں اگر مجھے اس ملک میں ٹھیکہ نہیں ملا تو غریب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا صحیح بہت ہے ہماری اتنی گراوٹ ہو چکی ہے ہمارا معاشرہ اتنا زمین بوس ہو چکا ہے کہ پیسہ ماں ہے پیسہ باپ ہے پیسہ زندگی ہے پیسہ سیاست ہے جو چیز آپ خریدنا چاہیں جو چیز آپ کی موت بھی سامنے ہونا تو یہ پیسے کو آٹھ ڈالتے ہیں موت سے جان نہیں چھوڑاتے ہیں یہ مجھے اس کرونا سے سبق ملا ہے کہ زندگی کا وہ پہلو اور وہ ٹائم جب انسان جو ہے موت کے موں میں بھی ہو لوگ اس وقت بھی پیسے نہیں چھوڑتے شیخ صاحب کی میں کتاب پڑھا تھا آپ کی ساری سٹرگل جو تھی عوام کے لیے خاص طور پر بلال ویلی پنڈی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کتاب میں آپ کہ جی آپ نے جب چینج بھی کیا آپ کو اپنے عوام کے لیے کہہ نماز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے سستی چیز کے لیے ترسری ہے تو اس پہ آپ پرائم منسٹر کے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طور پر ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ ساری مہنگائی ہمیں وہ جہز میں دیکھے گئے ہیں ہمارے باوجود اس کے کہ ہمیں ٹی وی پہ پورا ٹائم ملتا ہے لیکن ہم معاشرے کو یہ یقین نہیں دلا سکے کہ وہی لوگ ہیں جس کی وجہ سے آج چینی مہنگی ہوئی ہے آج آٹھا مہنگا ہوا ہے پاکستان کی ایکانومی اب لوگوں کو یہی نہیں بتا کہ بھئی ڈیفالٹ ہونا کیا ہوتا ہے لوگوں کو تو چاہیے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر جو لوگ زندہ کسی نے تاجکستان کی ازادی کی تحریک نہیں چلائی ازبکستان کسی نے نہیں چلائی جب معاشی طور پر رشیہ خراب ہو گیا بیٹھ گیا تو وہ اس نے کہا کہ جان چھڑا ہو ان سے پاکستان میں جو دو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے جی بھر کے لوٹا اور اس کے اثرات ہمیں پے کرنا پڑ رہے ہیں لیکن اس سال میں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے برے وقت اور حالات سے ہم نکل آئے ہیں اگر اس سال بھی ہم نے لوگوں کو مطمن نہ کیا تو ہمارے لئے مسائل پیدا ہوں گے پچھلی دفعہ بھی آپ پہ میں نے بڑا سخت انٹرویو میں باتیں کی تھی اور جس کی مجھے بہت سارے لوگوں کی نرازگی سے نہیں پڑی آج بھی میں سچ بولنے کہا دی ہوں کہ ہمیں اس سال کے اندر اندر لوگوں کو جو شکایتیں ہیں وہ دور کرنے ہوں شیخ صاحب بگو آپ صحیح آپ کی جو خواہش ہے وہ اپنی جگہ پہ آپ پرائیم میسٹر کے کلوزس تنین اتحادی ہیں فرینڈ بھی ہیں تو جس طرح میں آپ دسکس کروں آپ تو اس طرح بیٹکوں سے جب چاہے مل سکتے ہیں ملتے بھی ہوں گے تو آپ نے جو باتیں کی یا نہیں کی لیکن یہ فیکٹ بھی تو ہے جو آپ نے بتایا ہے تو پرائیم میسٹر کو آپ یہ تو پوچھتے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ پوری واجب پاکستان ہے سب ہیں اپوزیشن ڈس گرنٹیڈ ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے نواز شریف جو پرابلم کریٹ کر سکتا ملک سے باہر ہے وہ شباز شریف بولتا ہی نہیں ہے مریم نواز ویسی خموش ہے بلاول کو کوئی سیریس نہیں لیتا آپ لوگوں میں سے تو پھر یہ مافیا اتنا سٹرانگ کیوں ہے اور کیوں نے اس پر ہارٹ ڈالا جا رہا ہے دیکھیں یہ مافیا سٹرانگ ہوتے ہیں عمران خان پہلی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اس مافیا کو ہارٹ ضرور ڈالا لیکن مافیا جو ہے میں سکسٹی ایٹ سے مافیا کے خلاف لڑ رہا ہوں خاص طور پر چینی کے مافیا ایوب خان نے مجھے بلایا اسی طرح گیٹ میں داخل ہوا کمیشنر مجھے آت پکڑ کے میں ینگ لڑکا تھا اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ یوب خان چینی چور ہے میں نے کہا جی عدب سے کہ سارا پھنڈی شہر ہی کہا تھا اس نے کہا دفعہ کرو اس کو لے جاؤ کمیشنر نے گھر میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو ان کے خلاف لاشیں لے کے آئے محلے میں ان پر ہاتھ نہیں ڈل سکتا ہر حکومت میں پہلی دفعہ ایک حکومت آئی ہے جس نے یہ سٹینڈ لیا عمران خان نے لیکن یہ تو کونڈ ڈل سکتا فوج سے بڑی پاور یہاں پہ کوئی ہے جو آپ کے پاس ہے گورنمنٹ کے پاس دیکھیں یہ بزنس مین جو ہوتے ہیں یہ کمیونٹی جو ہوتی ہے ان کے آپس میں پنجابی میں کہتے ہیں مجھا مجھا دیاں بھیڑا ہوں دیاں یہ بھینسے ہیں وہ یہ وہ معاشی بھینسے ہیں جو عوام کی خواہشوں کو نگلتی ہیں کھاتی ہیں اور تاثر یہ دیتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہم دودھ دے رہے ہیں سو بیسیکلی اس ملک میں وہ لوگوں نے اور سیاست جب بدلنے لگتی ہے تو یہ بدلی ہوئی سیاست میں بھی موجود ہوتے ہیں سو بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں یہ اس ملک کے وہ لوگ ہیں جن کے رشتہ داریاں اور ڈانڈے اور ان کے تلقات اور ان کے معاملات ہر قسم کی حکومت میں ہوتے ہیں اور یہ پلاننگ کے تاعت بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو بیروکریسی میں بھیج دیا ایک کو فوج میں بھیج دیا ایک کو جلوشری میں بھیج دیا یہ ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے پوری فاملی پاور میں جس قسم کے پاور کی ان کو ضرورت ہو لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو سے زیادہ پاور اس میں عمران خان کے پاس ہے اس پرائیم منسٹر کہ نہیں ہیں یا تو ہمیں بتا دے کہ نہیں ہیں دیکھیں عمران خان کے پاس اگر بڑی پاور ہے اللہ کے بعد تو پاک افواج اس کے ساتھ کھڑی یہی میں کہنا چاہ رہا ہے صحیح آپ ذرا ڈھکی چھک بھی لفظ میں کہتے ہیں میں سٹیٹ وے کہتا ہوں کہ بھٹو کے بعد بھٹو کے ساتھ عمامی قوتیں تھیں بعد میں وہ خراب ہو گیا لوگوں نے کام نہیں کرنے دیا اس وقت ایک وحد ہمارے پاس عمران خانہ جس پہ یہ الزام نہیں یہ کرپٹ ہے یا اس نے کوئی ملیں لگانی ہے یا اس کی کوئی اولادوں کو آگے لے کے آ رہا ہے سو بیسیکلی ہی وانٹ ٹو ڈیلیور لیکن یہ معاشرہ اتنا یہاں مافیاز اتنے سٹرونگ ہیں کہ اس کو چلنے میں پل پل میں رکافٹے ہوتی ہیں یہاں اگر مشرف صاحب بھی ہوتے تو نہ چل پڑتے آپ کے حلمات دیکھیں مشرف کے دور کے حالات اور تھے یہاں پہلے انڈین کی اگریشن ہو گئی انڈیا سے لڑائی ہو گئی پھر کرونا بھی آ گیا پھر اس میں ٹڈڈی دل آ گیا پھر اس میں سلاب آ گیا پھر اس میں چینی اور آٹا مہنگا ہو گیا ہم نے ایکسپورٹ کر کے غلطی کی میں نے ان کو کہا مت کریں اس میٹنگ میں آپ نے جو کیبلٹ کی میٹنگ کی میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کیوں ان کو لے کے آئے ہو رزاق داؤد کی بات کر رہا ہوں ای سی سی کی میٹنگ شروع ہوئی تو ہمارا یہ تھا ایسے کیبنٹ تو ساتھ میں رزاق نے کہا جی کہ وہ یا آپ کہتے ہیں شوگر مافیا لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو مل آنرز ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر یہاں آئے چور چوکی دارے کٹھے نہیں ہو سکتے اچھا وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ ساتھ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ وفاقی کبینہ کا اجلاس جاں ہوں وفاقی نہیں ای سی سی کا اجلاس اقتصادی کمیٹی اقتصادی کمیٹی کا اجلاس اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ پھر کیبنٹ میں گئی بلکل صحیح اور مجھے پتا نہیں لگا وہ کیا کہہ رہے تھے سر ان کو مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس سے پوچھا بعد میں میں نے کہا اس نے کہا ہمیں بڑی سخت ڈالرز کی ضرورت تھی ورنہ شاید ہم یہ نہ کرتے ہم نے مرگی کے دانے میں گندم دے دی اور ہم نے چینی ایکسپورٹ کر دی ساری گندم جوہ ایکسپورٹ کر دی اور بٹ آئی ٹیل یوں کہ ہماری شماریات نے اور ہمارے لوگوں نے دھوکہ دیا عمران خان کو اگر عمران خان کو حقیقی صورتحال پتا ہوتی تو یہ بات کیبنٹ سے نہ پاس ہو سکتی کسی قیمت پہ نہ پاس ہوتی اور میں نے کیبنٹ میں بھی کہا خان صاحب کو میں نے کہا خان صاحب یہ ایک قہد کا عالم ہو جائے گا اور ہمارے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا کیونکہ بیسک گیارہ چیزیں جو غریب کھاتا ہے وہ اویلیبل ہونی شاہی ہے اور سستی اویلیبل ہونی شاہی ہے دنیا میں دیکھیں نا ایران میں دیکھیں ٹرکی میں دیکھیں کیا وہ آٹے کا ریٹ بڑھنے دیتے ہیں کیا وہ چینی کا ریٹ بڑھنے دیتے ہیں سبسیڈی اب ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ امپورٹ آ رہی ہے عمران خان نے فیصلہ کیا ہے آٹا آ رہا ہے چینی آ رہی ہے جہاں ہم اتنے پیسے ستے اناس کرتے ہیں اگر غریب سستی چینی کھا لے گا اور سستہ آٹا کھا لے گا تو کون سی کیا مطابق جانگیر ترین لیٹ کر رہے تھے ان شوگر میلز کو کیونکہ وہ تو ٹوٹی پرسنٹ لوگ کی پرڈکچ وہ سمجھدار آدمی ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید جانگیر ترین اس مسئلے میں زیادہ یہاں سارے ہی لوگ دیکھیں نا جانگیر ترین کو کیا ضرورت ہے ہمارے اپنے ہی کئی دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ بے کچھ صحیح بے اثر ہوتے ہیں یہ کام کرنے کو سر یہ کراچی کی جو ہے سبن لی راکنسی سے مشہر صاحب کے دور میں بھی وہاں پہ لائن آرڈر کا مسئلہ تھا اس کے بعد بھی لائن آرڈر کا مسئلہ رہا وہ ٹھیک کر دیا فوج رینجرز نے رائل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں اب جو ہے وہ گورننس کا براہ سخت ایشو ہے پرابلم یہ ہے کہ عبران خان صاحب وفاقی حکومت پیسہ دینا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں لیکن دیرہ نہیں جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو منڈیٹ ان کے پاس ہے لگانا انہوں نے تو اب یہ جمعہ کو جو جا رہے ہیں کل تو کیا نیا ہوگا اس کے اندر جو پہلے نہیں ہوا پیکج کا اعلان کریں گے آپ کے خالب میں اگر دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک پیج پہ آگئی اور کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایسے لوگ آگئے جو کہ ٹرسٹ وردی ہوں اور جن کی داغ نہ ہو جن کی شرٹ پہ کرپشن کے تو پھر عمران خان وہاں پیکج دیں گے اور اس پیکج پہ عمل ہوگا کیونکہ پاک فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے اچھا پاک فوج کا کیا رول ہے سارے صرف یہ کہ میرا مطلب ہے کراچی کے حالات بہتر ان کا کیا رول ہونا ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ کراچی جو ہے ہماری ایکانومی کی شارک ہے وہ شارک جو ہے بن نہ ہو لوگوں میں شیخ صاحب دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کے نون کرپٹ یا جو صحیح لوگ آپ کے نزدیک ان کو اور عمران خان کو بیج میں لانے میں فوج کو رول ادا کر رہی ہے بنانے کے لیے فوج کام کر رہی ہے اور عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ ایسا بندہ دونوں صوبہ اور مرکز اس پہ ایگری ہو جائے تو عمران خان پیکج دے لیکن شیخ صاحب ایشو یہ ہے کہ وہ تو بہت ایک کرپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے رجیم کو عمران صاحب ضروری تو نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہو ایک نہ پیپلز پارٹی کا ہو نہ تاریک انصاف کا ہو پاکستان کا ہو کوئی چیز ایسی چیز ہو جو اس کو ایمپلیمنٹ کر دے اور کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور کراچی کے حالات ٹھیک ہونے کے قریب ہیں یہ آپ اتنے اچھی بات ہے لیکن اتنے پوزٹیف کیوں ہوئے تھا کہ لوگ جانا جائیں گے نا کہ کراچی جو سمجھ نہیں رہا گیز ہے خواہ بارش ہے خواہ گورننس ہے خواہ ندی نالے ہیں وہاں پہ آپ اتنے آپٹیمسٹک کیوں ہیں دیکھیں پاکستان میں جو بھی صورتحال ہوئی ہے ہماری ریڈ کی ایڈی فوج ہے جس کام میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اس کو پایا تکمیل تک بچایا ہے ہمارے پاس نہ ٹیڈی دل کو مارنے والے جہاز تھے نہ ہمارے پاس کرونا سے ہینڈلنگ تھی علاقوں کو سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا یہ پاکستان نے دنیا میں واحد ملک ہے جس نے سمارٹ لاکڈاؤن متعرف کرایا اور یہ فوج کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ آئیڈیا بھی فوج کا تھا یقیناً وہ شامل تھی مرکزی حکومت کی سپورٹ میں سو اس سے یہ ہوا کہ ہم نے بیماری کو اس علاقے تک محدود رکھا اور عید کے دن دکانیں کھلی پاکستان سر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کراچی میں تھوڑا ہمیں بتایا رہا ہے شیخ صاحب کراچی میں کیا کرنے جا رہے ہیں پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر گھر سے تو جا رہے ہیں پیکیج اناؤنس کرنے وہ ایک سو بسوڈرہ والا یا کوئی اور ہے یہ نیا پیکیج ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم یہ نہیں مجھے پتا لیکن پیسوں کا پیکیج ہے پیسوں کا پیکیج ہے آف کورس سو دونوں پارٹیاں دیکھیں نا بل آخر ہم آئی جی پہ بھی تو متفق ہوئے نا جی صحیح ہے ہم نے آئی جی کو بھیجا وہ وہاں گئے سو اسی طرح اگر دونوں پارٹیاں ایک ادارے پہ ایک شخصیت پہ ایک پیٹرن پہ راضی ہو جاتی ہیں تو فل فور پیسے ریلیز ہوں گے اور وہ پیٹرن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نا پیپلز پارٹی کا تحریکن صاحب کو ممکنات میں سے ہے یہ کل یہ نہ ہو کہ بھئی ہمیں پیپلز پارٹی کا ہی کوئی پسند آ جائے جو صحیح ہے نہیں پیپلز پارٹی کا مشکل ہے وہ کوئی پسند آئے آپ کو تو پتا ہے جو پسند ہے لیکن ویسے پسند آنا مشکل ہے عمران خان صاحب کو پسند آنا مشکل ہے دیکھیں سب لوگوں کی یہ رائے ہوگی کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی جو آنس ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیلیوری جس میں سر وہ تو پھر فوج یا ان سی اوسی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا نہیں نہیں نکلیں گے لوگ آچھا گورنر کا رول بھی نہیں ہو سکتا اس کے اندر نہیں تو یہ اس جمعے کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ تیسرا آدمی یا تیسری پارٹی یا جمعے کو یا اس ہفتے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ کیا مراد علی شاہ یا پی بلس پارٹی کو یہ کنوے کیا آپ نے یہ بات جو ہم مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ چلے اور ان کا کیا آرمی جی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کراچی ہو ان کو کنوے ہوا اور وہ اگری ہیں اس بات سے مجھے یہ نہیں بتا کہ ابھی دونوں پارٹیاں مل بیٹھ کے کس شخصیت پہ اگری ہوتی ہیں سعیے الٹی میٹلی پاکستان کا اسی میں فیدا ہے کہ دونوں پارٹیاں کسی انڈیپینڈنٹ آدمی پہ اگری ہو جائیں میرا جو خانہ سار ان سی او سی کا کوئی رول ہوگا اس کے اندر کی اس پہ سبھی دیکھیں وہ جو ہے تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر کراچی کا جو ہے حالات دو تین سال میں چینج ہو جائیں گے دیکھیں کراچی میں حالات چینج ہو جائیں گے کراچی میں اب لاو انڈ آرڈر کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گو انٹرنیشنل ٹیررسٹ وہاں اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن کراچی جس وقت سکون ہوتا ہے تو سارے ملک میں سکون کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے تو سارا ملک ڈسٹرب ہوتا ہے اور کراچی پاکستان کی سیاست میں چار پانچ سال آگے ہوتا ہے دیکھیں آپ مادر ملت کے دور میں دیکھیں کراچی آگے تھا ائر مارشل اسغر خان کی الیکشن میں دیکھیں کراچی آگے تھا آج دیکھیں آج کراچی تحریک انصاف کے ساتھ جو سیٹیں ملی ہیں کراچی آگے ہے سیاست میں سو کراچی والے پولٹیکلی زیادہ آویر ہوتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پریزیڈنٹ لے لیا گورنر تو خیر ہوتا ہے بھی ان کا ہے آپ نے منسٹرز وہاں سے لے لیا لیکن وہاں کا عام آدمی جو ہے اس کو بڑے پرولمنز ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جس پارٹی کو پاور دی وہ تو فیڈرل میں گمڑ بنا کے بیٹھ گئی ہے اور اصل صوبہ جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی بڑا امتحان ہے پہلے انہوں نے کرونا کی سیاست کی کرونا کی سیاست ان کی فیل ہوئی عمران خان جیت گیا پھر اب انہوں نے سلاب کی سیاست کی سلاب کی سیاست میں ان کو بہت برا میڈیا ملا ان کو جس جگہ کیمرہ لے کے گئے ہیں لوگ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے قیامت کا عالم تھا اور جس طرح میڈیا نے اس کو دکھایا ہے میرا خیال ہے ان کا کیا دھرہ سارا خراب ہیں سو ایسے عالم میں دونوں کی لیے بہتری یہی ہے مرکز کے لیے بھی اور صوبے کے لیے بھی کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں سرچی نواز شریف پہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں شگر والے سارے معاملے میں ڈالر شوالر پرائیمنٹ سے دھوکہ ہو گیا میں اب جب آپ لوگوں کے وزراء کے بہانات سن رہا ہوں تو مجھے تو لگ رہا کہ اس میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا آپ یہ حضیمت چپانے کی کوش کر یہ گورنمنٹ کے آپ لوگوں نے بھیجا تو ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہاں گئے تصاب کے نارے آپ نے اس پر بھی یوٹر لے لیا ایناروں دے دیا نواز شریف کو اور آپ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ نہیں سکتے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں جی وہ ریپورٹیں غلطی حالانکہ ریپورٹیں بھی ان کے بورڈ لے بنائی ڈاکٹر بھی ان کا ڈاکٹر فیصل وزیر سہد بھی ان کی پنجاب پولیس بھی ان کی سب کچھ آپ کا تو یا تو آپ کہہ رہا میتین کمپیٹنٹ ہے کہ ہماری ریپورٹیں غلطی ہماری ریپورٹیں ہمیں چونہ لگا گئیں یا آپ مان نہیں رہے کہ آپ نے نوازنی کہنا رو دیا کیونکہ آپ کے مطالقے میں پہلے چلا کہ کیابلٹ کے جلاس میں آپ کے یہ ایکزیکٹ الفاظ تھے آپ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ نوازنی کو باہر بھیجائے نہیں تو پرائیم اسٹر کا آپ نے کہا کہ اگر یہ ان کو یہاں کچھ ہو گا تو ایک اور بھٹو پیدا ہو جائے گا میں نے یہ نہیں کہا بھٹو پیدا ہو جائے گا اس خاندان میں بھٹو نہیں پیدا ہو سکتا سمجھیں نا بھٹو کے خاندان پیدا ہونے کے لیے زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح نہیں بھٹو پیدا ہوتا کہنا آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے یہ بات ضرور کی کہ اس کو جانے دو بلا ٹلے تو پھر اب شور کیوں گا جب آپ لوگوں نے جانے دیا میں دیکھیں میری اپنی ووڈ دیکھیں کیابنٹ ڈیوائیڈ ہوگی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جانے دیں اس کو اچھا میں نے بارہ تیرہ پچاس آدمیوں میں سے یا چالیس آدمیوں میں سے میں ان بارہ تیرہ اقلیت ہی آدمیوں میں تھا جس نے کہا جانے دیا آپ تھے اور بھی لوگ تھے لیکن پرائم منسٹر نے کیوں جانے دیا پرائم منسٹر نے کیوں جانے دیا کیونکہ اس وقت اتنا بڑا طفان تھا کہ شام کو گیا یا صبح کو مرا اور ریپورٹ آپ کی گورنمنٹ کرا رہی تھی پنجاب کی اس کا پتہ آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ ساتھ ملی گی تھی نہیں میں نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا ٹھیک تو یہ ہوا کہ جی سارا محول بن گئے بارہ مجھے جانے دیا آپ سر واپس کیوں بلا رہے جبکہ آپ کو پتا ہے اب تو کوڈ بلا رہی ہے اور آپ یہ حال میں آئیں گے نواز شریف مجھے نہیں بتا اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اگر شباز شریف نے سیاست کرنی ہے تو وہ نہیں آیا گا اگر نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو اس کو بڑا زبردست چانس ملا ہے کہ واپس آجیں واپس آجیں اگر میرا پروگرام سن رہے ہیں تو ان کی سیاست کے لیے یہ بہتر موقع ہے کہ وہ اس جوانس کو ضائع نہ کریں جیل لوگوں میں ہم ساتھ ساتھ سال پڑے رہے ایک آوارہ کلاشن کوف کے پیچھے میں نے اس کیس چھوٹا تھا جب میں نے یہ سارا کیس آپ تو آپ بھی چھوٹے ہی ہیں آپ سے تو بہت چھوٹا تھا آپ تو اب بھی چھوٹے ہی ہیں سینئر سیٹیزن تو میں ہی ہوں نہیں نہیں آپ ہیں آل ویدر فور ایور گرین وہ ہے آپ ایور گرین صحیح جا رہے ہیں آپ صحیح اب مجھے بھلائی دی آپ نے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے جیلوں میں پڑے رہے تو یہ بھی جیل بھوکت لیں گے تو کیونکہ یہ کرونا سے یاداشت بھی متاثر ہوتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے آپ کی نہیں ہوئی میری ہوگی اللہ کا فضل ہے دکھایا بھی نہیں کرونا یہ درہا ہے کرو سے تو دور دور کوس دور بھاگیا ہے اللہ سے ڈرے اللہ کا شکر نہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرے شیخ صاحب جیلوں کا بتا رہا دے کہ آپ کہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھوکت لیں گے لیکن جیل نہیں بھوکت سکتا نا وہ پرابلم یہ ہے یہ پتہ نہیں یہ لیڈر سوائے آصف زرداری جیل بھوکت سکتا مرد حر جو بھی نواز شریف صاحب کیوں نہیں بھوکت سکتے بتا نہیں وہ نہیں ہے سیٹ اپ نہیں ہے منیفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے منیفیکچرنگ ڈیفیکٹ میں یہ بڑے لادلے جو ہوتے ہیں جو داخلے کالجوں میں سپورٹس کی بنیادوں پہ لیتے ہیں اور سیاست میں بھی سیاست بھی نمبر چار سے آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جیل کارٹنا اور میں بہت سارے بڑے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ گرم جگہ پہ پاؤں رکھنے کے حامی نہیں ہے سو یہ ورکر ہی ہوتا ہے جو کوڑے کھاتا ہے کسی نے اسمبلی میں کمر اٹھا کے نہیں بتایا کہ دیکھو مجھے دس کوڑے لگے صحیح اگر ہم کوئی کسی بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئے لوگ کہیں گے بزدل آدمی ہے پرانی سٹورییں سنا رہا ہے صحیح ہے سو اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ٹاپ لیڈرز جو ہیں وہ حقیقی غریب آدمی کے ترجمان نہیں ہیں اور عمران خان یہ درد رکھتا ہے کہ ان کی کوئی بہتری ہو لیکن ابھی غریب کو ہم مطمن نہیں کر سکے یہ سال ہمارے لیے ایک چانس ہے کہ ہم غریبوں کو مطمن کر دیں ٹھیک لیکن شیخ صاحب میں اس طرح افتا دیجئے کہ اگر کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ جی اشتیاری قرار دے دیا تو کیا پرائیم اسٹر اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے انٹرپول سے رابطہ کریں دیکھیں ابھی تک تو ہمارا قانون نہیں ہے انگلینڈ کے ساتھ انٹرپول کا پھر وہ تو اپنی مرضی سے آئیں گے پھر مجھے نہیں پتا پھر وہ نہیں آئیں گے اس ملک میں اور عمران خان صاحب کیا کریں گے عمران صاحب چھا جائے گا عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اور تین سال کے بعد اس سیاست میں بہتر پوزیشن میں ہوگا سوال یہ ہے کہ فضل و رحمان کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جمعہ جمعہ پڑھائیں گے وہ ایک اور دھرنا دے دیا ایک دھرنا نہیں دے گا وہ اور سب کچھ کرے گا دھرنا کا اس کو سبق مل گیا ہے اس کو آزمینہ کی گولی گئی ہوئی ہے اس کے دھرنا سمجھا دیا گیا ہے اس پہ آپ اور میں ہماری انفرمیشن آن بورڈ ہے سمجھا دیا گیا ہے کہ جناب اگر ان کو اتار رہا تو لیکشن نہیں ہونا پھر پھر کچھ اور ہی ہونا ہے سو اس کو سمجھا کہ کیا ہونا ہے ان دونوں کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں فضل و رحمان ان سے تحریر اس لیے لینا چاہتا ہے کہ میں تو مروں تمہیں بھی لے کے مروں میں تو ڈوبوں تمہیں بھی ڈوبوں سادے تو تنہیں نہیں سار کہ ڈوب جائیں گے فضل و رحمان ان کیا سمجھ دیا یہ استیفہ دے دیں گے توبہ کریں جا وہ تحریک انصاف ہی تھی جو استیفہ دے گئی سبر واپس بھی لے لیا پھر اسی اقل مند سے تسری کلے بندے جنہیں نہیں دیتا تسری باقی سارا کچھ نال کھروتے لے مجھے تو لوگوں نے بھیجا تھا میں اندر جا کے عمران خان کی تقریر کرتا تھا دیکھیں آپ یہاں سے کھیلیں نا یہاں سے یہاں سے نہ کھیلیں میں اندر جا کے باہر تقریر کرتا تھا کنٹینر پر اندر جا کے تقریر کرتا تھا کیونکہ میرے پاس تو ہے میں نے کوئی کھیل رہا ہے پارلیمنٹ کے سوی عمران خان کے لیے لیکن دیکھیں نا وہ مجھے کیا کرتے کیا کر لیتا میرا یاد صادق میں تو گلے پڑتا تھا اس وقت آپ بلکل آپ پڑتے تھے آپ کا تمائی بھی بند ہو جائے ہم آپ کو پروگرام میں بلا کر موقع صرف پورا دیتے تھے آپ کہتے ہیں جو قومی سمیلی موقع نہیں آپ کا شکریہ نہیں صرف نہیں آپ کا شکریہ آپ کی بھی ایسے پوری دنیا پروگرام بھی دیکھتی ہے ویورشپ آپ کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جو سروے پہ ہوئے سے نواز شریف جو ہے 51 فیصد ان کے بارے میں پاپلارٹی ہے چھوڑنے پر ہے یہ سروے شروے ہم بھی کرا رہے ہیں جب وزیر اطلاعات رہے ہیں پیسہ بھیک تماشا دیکھ سروے شروے چھوڑیں ہم نے سارے سروے ہم لندن میں بھی سروے ٹھیک کرا رہے ہیں نواز شریف پاپلر نہیں پنجاب میں دیکھو پنجاب میں پاپلر ہونا اور لیڈر ہونا دو مختلف چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی فالوئنگ نہیں ہے بہت اثر لیکن عمران خان کی انٹرنیشنل فالوئنگ ہے میں اس کی نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں دیکھیں ابھی ہمارے پاس ایک عبرالود موسم ضرور آیا آٹا اور چینی کی وجہ سے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور ان کی وجہ سے آیا ہے ہم لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکے کہ ان چوروں کی وجہ سے آیا ہے سر آپ دیکھیں آپ کے میری بہت ذمہ داری عوام کو بتانا آپ نے کہا انٹرنیشنل فالنگ شپ ہے ایک تو الیکشن اوویسلی انٹرنیشنل نہیں ہونا پاکستان میں ہونا ہے پنجاب کے کس شہروں میں پنجاب ہم نے دنیا نیوز پروگرام سر بے کر رہے ایک پارٹی بن چکی ہے عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے ابھی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے تو آ جائے نا مریم نواز آتی ہے تو آپ لوگ بند کر دیتے ہیں کیا بند کرتے ہیں پتھر مار کے جاتی ہے عدالتوں کو اس کا باپ بھی یہی کام کر کے گیا سپریم کورٹ کو مروا کے گیا خود سامنے نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ گن لیزر گن کون سی گن ہوتی ہے لیزر گن تھے اور کیا گاڑی ٹوٹ گئی گاڑی کیا ٹوٹ کیا گئی ٹوٹی ہوئی آئی ہے وہ لیزر گن جو ہے استعمال کی گئی خدا کے بندو لیزر گن آپ کے لیے استعمال کی گئی ہے ایک سال آپ چپ رہی ہیں کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ چپ کر رہی ہے اب کیوں بول رہی ہیں ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم کو باہر جانے نہیں دیا جائے گا اچھا یہ اس لیے بول رہے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو لوگ مذاکراتی کمیٹی تھی انہوں نے ہاتھ اٹھا لی ہیں جب وہ آتی ہیں وہ تو ہزاروں کا کراؤڈ ہوتا ہے کان ہزاروں کا کراؤڈ ہوتا ہے بارہ کوئو میں تو انہوں نے میں بھی اسی جگہ کے رہنے والا ہوں پنڈی بارہ کوئو اسلام آباد مری میرا علاقہ ہے ہارلی فیو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ میرا مطلب ہے آپ مجھے پتا ہے مریم نواز بے نظیر کا آلٹرنٹیو نہیں ہے اپنی پارٹی کلیٹس بے نظیر ایک پڑی لکھی عورت تھی اور اس کا والد ایک بڑا لیڈر تھا اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کبھی پیپلز پارٹی سے بنی نہیں آگے بھی کبھی بنے گی لیکن بے نظیر کو آپ مریم نواز شریف کی تباہی کا باعث بھی مریم بنی اقتدار سے اتروانے کا اور اب بھی جو شباز شریف گتھییں سے الجاتا ہے اس کو دوبارہ الجا دیتی ہے وہ پرو دیتی ہے دوبارہ لیڈ تو مریم نواز نہیں کرنا ہے نون نیک کو بتا نہیں آپ جو سرہ کہنا چاہے میں تو نہیں سمجھ رہا جی میں تو سمجھتا ہوں شباز شریف کرے گا سر بے نظیر کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے ایٹیز کے اندرہ کوئی یاد ہوگا نہیں وہ آپ کو بہتر یاد ہے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نائنٹیز میں ایٹیز میں اور بے نظیر جس طرح آئی ہیں ایٹی سکس میں میں کمپیرزن نہیں کر رہا ہوں وہ بہت بڑی لیڈر تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شیخ صاحب انٹرنیشنل فالنگ شیپ آپ نے بات کی بڑی ضبط بات ہے آپ کے اپنی بھی مہت دیکھ رہا تھا آپ کی بڑی جس طرح آپ نے مینج کر کے پھر یو این سے خطاب کیا بڑا تاریخی لمحات آپ کے لئے ہوئے اور آپ نے کتاب کا نام بھی اس کے پر رکھا ہے انٹرنیشنل فالنگ شیپ ہماری بڑی خراب ہوئی اور فوج نے ٹھیک کی ہے سعودی عرب کے معاملے کو لے کر جس طرح ہم او ایسی ایک نئی بنانے چلے تھے جس طرح ہم ان کا ڈراما ادھر لے آئے انٹی سعودی ٹرک ارتغل غازی تو اب پرائیمسٹر کچھ چینجز لے کے آ رہے ہیں کچھ کوڑلنس ختم ہوئی ان کی مجھے پتا ہے فوج نے بڑے معاملات سنبھالے ہیں ماں بے بھی معاملات ٹھیکی امران خان اور فوج ایک ہی لائن اور لنس پہ کھیل رہے ہیں اور سعودی عرب ہمارا بھائی ہے ہمارا دوست ملک ہے اور ہم ایک آزاد ملک بھی ہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں چین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور جہاں کوئی تھوڑی بہت غل فہمی ہے ہم دور کر رہے ہیں اور دور ہو چکی اس سے زیادہ میرے خیال اس پہ بیس نہ کی جائے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کشمیر پہ وہ کیا روٹ لے آپ سعودی عرب کشمیریوں کا روٹ کشمیری خود لیں گے جی چھوڑ دیں آپ ہم چھوڑ دیں نہیں آپ چھوڑیں کہ کوئی لیٹ دے جہاں شہدہ کے باغ کے باغ بھرے ہوئے ہیں جہاں ہر گھر میں شہید کا ایک نام ہے ہر ماں کے جھولی میں ایک شہید کی جو ہے وہ لاش ہے وہ کیا کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ دیں آپ انڈیا جو ہے کشیدگی چین کے ساتھ پیدا کرے گا لڑے گا آپ کے ساتھ یہ سارا ڈراما رچا رہا ہے امریکن اور اسٹریلی اسلحہ لینے کے لیے اور یورپین اسلحہ لینے کے لیے یہ ٹرمپ کے بڑے آگے بنے ہوئے ہیں فرنٹ مین تاکہ لیٹسٹ اسلحہ ان کو آ جائے اور ہم جو ہیں وہ ان کے آگے جو ہیں غیر ترقی آفتہ لوگ نظر آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھیں لیکن اب دیکھیں جس طرح چین نے نیپال کے ساتھ بوٹان کے ساتھ پاکستان ایران افغانستان اور رشیہ کے ساتھ معاملات بن رہے ہیں تو یہ خود ٹرمپ کے لیے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں تو یہ چار نومبر کو بہتر طور پر پتہ لگ جائے گا کہ امریکن پولیٹکس کس طرف جاتی ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب سے گفتو کو جاری ہے ویوز ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ویوز ایری وام الکم بیک شیخ صاحب کی کتاب آئی ہے لال حویلی سے ایک مہم متحدہ تک اور اس پر بھی ہمیں بات کر رہے ہیں اور ساسا دن سے جانے کو شیخ صاحب تھوڑا لائٹ وے بات کر لیتا ہوں شادی کی کوئی خواہش نہیں اور اب میرے لگتا ہے میں نے کتاب سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی ہے اور خوشی ہی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے پتہ نہیں میرے حالات ہر آدمی کے اپنے حالات ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی پر ایک ہی کام رہ گیا کہ شادی کرو جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو جب بندہ شرارتی ہونے لگے یا ایسی ویسی ادھر ادھر سے شکاتے آئے تو اس کی شادی کر دو میرے مسائل بڑے ڈیفرنٹ تھے آپ دیکھیں وہ عام مند ہے وہ بات سمجھنی آنی وہ بچ سمجھنی میری ذمہ داریاں میرے پہ اتنی تھی ذمہ داریاں آپ پہ تھی میرے پہ اتنی تھی کہ مجھے سیکریفائس کرنا پڑتا تھا اور میں نے ہر اپنے خاندان کے اپنے رشتہ داروں کے اپنے دوستوں کے سب کی ذمہ داریاں نبھائی اور میں جس گھر خاندان میں پیدا ہوا آپ دیکھیں نا جس لال اولی کے نیچے میں چائیڈ لیبر تھا کتابیں بیجتا تھا اس کے اوپر میں نے چودہ دفعہ ایز ای فیڈرل منسٹر جھنڈا لے رہا بڑی سیلف میٹ یہ آپ کی اس میں کوئی دورہ نہیں آپ کو کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا کہتا ہے یہ کل ایتر کتابہ بیجدہ سی آج پیودہ وزیر بنے بیٹھے دیکھیں اس ملک میں کیا ہے اس ملک میں جد و جہد کو سلام صرف شیخ رشید کو ہوا ہے ایک بھی اس ملک میں ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے کمر اٹھا کے بتایا کہ میری کمر کو دیکھو میں کس کس مرحل سے گزرا ہوں اور یہاں لوگ اپنے باپ کے نام پہ آتے ہیں یہ رائی ہیں یہ جٹ ہے یہ کشمیری ہے یہ چانڈیو ہے یہ کھرل ہے یہ فلان میرے ساتھ تو کوئی نام نہیں تھا جی جب میں نے کاغذات نام زدگی جمع کرائے اس کتاب میں میں نے لکھا میرے پاس ذر زمانت کے پیسے لی آہ لکھا آپ جی سو اس وقت اس پاکستان میں اگر کوئی سیاسی ورکر ہے جس نے یہ مقام اللہ نے جس کو دیا وہ صرف شیخ رشید ہے باقی لوگ خاندانی سیاست تھا میری زندگی کا صرف ایک بہت بڑا محاستہ کہ میری خواہش تھی کعبہ کے اندر تو مجھے کئی دفعہ جو لوگوں نے کہا میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا اپنی عزت میں جاؤں گا کعبہ کے اندر روزہ رسول میں بہت دفعہ گیا لیکن میں نے زندگی کا پلان بنایا کہ میں کعبہ کی کیونکہ ایک تو کعبہ شریف ہے جو داخل ہو ایک اس کے اندر سے راستہ جاتا ہے جو اصل جنت کا دروازہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے گزرے گا اس پہ دوزخ کی آگ ارام ہے تو میں نے پلان کر کے مشرف کے ساتھ دنیا میں پاکستان میں صرف چار آدمی اس چھت پہ گئے ہیں اور چھت پہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑی ہے اس میں میں بھی شامل ہوں تو خواہش حال آپ کی ساری پوری ہو میری کوئی بونس میں کبھی خواہش دی پرائیم سٹر بنو پریزیڈنٹ بنو میں نے اپنے سے بڑا کام ہی نہیں کیا شیخ تھا میں نے اپنی کپیسٹی دیکھی اپنی طاقت دیکھی اپنا اندازہ کیا سو میں نے خام خواہ جاتی کیا کہتے ہیں کہ پنگے نہیں لیے کہنے کچھ اور لگا تھا کہ میں نے ذاتی پنگے نہیں لیے جس سے نمبر ون سے دوستی کی نمبر ون سے دشمنی کی کسی اکیس گریڈ بیس گریڈ والے سے نہیں لڑا نمبر ون سے دوستی کی نمبر ون سے دشمنی کی ساری زندگی میں نے غریبوں کے لیے اپنی آواز کو اٹھایا اگر میں غریبوں کے لیے کر کچھ نہیں سکا یہ کلیت آبات ہے لیکن میں غریب کی آواز ہوں اور یہ آواز جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ دبے گی نہیں تین سال بعد جو ہے نا آپ نے اگر الیکشن لڑا یہ آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس موضوع میں بات نہ کریں عمران خان کے جذباتیوں نے بات نہ کریں لیکن میں آپ کو شخص ایک بات بتا دوں ووٹر تو ہم ہی ہیں نا تین سال بعد یہی لال اویلی ہوگی یہی آپ نے ووٹ لینے جانا ہے یہ اگر چینی سسیران لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ عمران خان نے کتنے بڑے مافیا کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو بھی ووٹ نہیں پڑے گا آپ بھی ساتھ کھڑے باتیں آپ نے فکر نہیں اگر میں نے الیکشن لڑا تو میں اس سے بھی کیونکہ میرے شہر کے جتنے مسئلے ہیں یونیورسٹی ایک بنائی ہے نالا لئی پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے ہاسپیٹل بنایا ہے لوگ بھی کام دیکھتے ہیں ماف کرنا صرف تقریروں کے سارے بندہ نہیں زندہ رہ سکتا لوگوں کو پتا ہے کہ چوبیس گھنٹے لالوے لی جائیں گے دروازے کھلے ہیں لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں لوگوں کو جو سادہ سمجھتا ہے وہ خود بہت بڑا سادہ ہے لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری آواز ہے میں نے کبھی بڑے آدمی سے ووٹ نہیں لیا وہ نون کو ہی ووٹ دیتے ہیں میری عادی شیخ برادری نون کو ووٹ دیتی ہے میں ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی ان سے ووٹ مانگتا ہوں یہ میرا ووٹ ہے میں مر بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ قبر میں جائے گا اور یہ آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے کہ جناب چینی شیخ صاحب گورنمنٹ نے کیا پڑا ہے کہتے ہیں میں ہمیں کو سمجھانے دیکھیں نا اصل مسئلہ ہی ان کا جن کا ہے لیکن میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے ایک منسٹر کی حصیت سے جب میں کہتا ہوں چینی مینگی یہ کوئی اور کہتا ہے ایک منسٹر کی حصیت سے ٹھیک آپ نے کہا اگر میرا لیکشن میں کھڑا ہوں بہتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایم ایل وغیرہ بند گئی تو اس کے بعد اگرا لیکشن ہوتا ہے میرا تو خیال یہ ہے ایم ایل وان اور نالا لہی نالا لہی اب میں اس لہور میں بیٹھا ہوں نالا لہی کا پراجیکٹ شروع کریں جو میرا سات تاریخ کو سمارہ لے دن پرائم منسٹر نے نالا لہی پر میٹنگ بلائی ہے میں اگر میری ایم ایل وان اور نالا لہی ہو جاتی ہے ہسپٹل میرا شروع ہے ایسی ایسی پر کوئی یونیورسٹی ہوگی خورت بچہ ہسپٹل جو ہے ماں بچہ ہسپٹل جو ہے اور یونیورسٹ ایک کاللج شفٹ ہو گیا کھل گیا ہے جو ستر سال میں نہیں بنا کنٹورنمنٹ میں پہلا کاللج بنایا ہے دو اور کاللج کے آج کاغذات دی ہیں میں سب کا شکریہ دا کے بیو شیخ صاحب صاحب بات چیز جاری ایک بریک لیں گے آپ لوگوں کے ٹیمپرمنٹ ایسے ہیں کہ فوج کے ساتھ آپ کی بڑی کارڈنیشن ہے تو اس وقت جنرل باجوہ اور پرائیم میسٹر کی کارڈنیشن کا کیا عالم ہے زبردست ہے جی بہتر ہے ایک لائن اور لیند پہ ہیں چھوٹی موٹی ٹکٹا خکمرانوں کی لگی رہتی ہے لیکن عمران خان کو جو سادہ سمجھتا ہے وہ خود بہت بڑا سادہ ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے اس کی ٹائمنگ سارے پرائیم میسٹر جتنے کے ساتھ میں نے کام کیا یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں پلیز کائنلی ڈانٹ کنسیڈر لائک دس ام ناٹ دیٹ کائنڈ آف مینسٹر ام ای ویری سٹیٹ فارور ای آلویس پلیڈ آن فرنٹ فوٹ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اگر جس شخص نے چودہ کلمدان سمالے ہیں وہ میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور باجوا صاحب اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی اچھی اس حکومت کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ فوج اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے ورنہ تو یہاں آرمی چیف کی تقریب ہے ہر سیٹیشنز پرائیم میسٹر سیریسلی سنتے ہیں اور لیتے ہیں لیکن سیٹیشنز یہ ہوتی ہیں دیکھیں بعض کاتھ کچھ وقفہ بھی پڑ جاتا ہے لیکن آپس میں سوچ و بچار کا عالم ایک ہی ہے بعض کاتھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاس پڑے ہوئے برطن بھی آپس میں تھوڑے بہت ٹکراتے ہیں یہ تو سنو ہوگا نا آپ سنو ہے نا آپ جی جی میں نے سنو ہے میں نے دیکھا بھی ہے بہت اچھی بات ہے سو بعض قریب برطن بھی آپس میں ٹکراتے ہیں کیونکہ اس کمرے میں آپ واحد سنگل بندے ہیں باقی بھی الحمدللہ سارے ہی جو ہے وہ پار ہو چکے اس کام سے تو یعنی کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن زیادہ رہا آرمی چیپ کی بات سنتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں آرمی چیپ بھی ان کی بات سنتے ہیں آپ ایک ہاتھ سے تعلیم ہی بچ سکتے ہیں دو ہاتھ سے تعلیم بچتے ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ میں امید اخت ہوں کہ پہلا آڈیشنز رہا آپ کا بکا زبدست کیونکہ بکنے سے مراد آپ کو پیسوں کا تو ایشو نہیں ہے کہ پاپولیلیٹی ابھی کتاب پڑھئی ہے دوسرا اور تیسرا چوتھا چھپتا جائے گا یہ انشاءاللہ ویورز عوامی مسلم لیگ کے سرباہ شیخ رشید صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور ہمیشہ جب بھی مزا آتا ہے ان سے بات کرنے کا اور میں بھی پتہ آپ کو بھی آتا ہے اس لئے ہم ان کو مددو کرتے رہتے ہیں مجھے دیئے دیکھ سکتا کل اجازت